ڈراما سیریل داؤ کی اپیسوڈ نمبر پنتالیس میں کیا ہونے والا ہے خاص جانیے اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے کر دیں سبسکرائب اپیسوڈ نمبر آپ پنتالیس ڈراما سیریل داؤ میں دیکھیں گے کہ جب جو ہے وہ نکاح کرنے کے بعد سنبل گھر آئے گی تو اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کی بہن امبر جو ہے وہ جب سنبل اپنی کھڑی ہوگی بھابی کے پاس نیہا کے پاس تو سنبل بولے گی اتنی بڑی حرکت کر دی اور کسی کو کانوکار خبر نہیں ہونے دی یہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے کس کے شئے پر یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے جس پر سنبل بولتی ہے کہ میں نے کسی کی شئے پر قدم نہیں اٹھایا یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے ادھر آسم اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ امی مجھ کو اس وقت زیادہ فکر امبر کی ہے کل کو اس کی بھی شادی کرنی ہے اس کو بھی رخصت کرنا ہے میں نہیں چاہتا اس بات کی وجہ سے اس کے رشتے میں مسائل پیدا ہوں مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہوگا لیکن ہمیں مسئلیت سے کام لینا چاہیے اور مسئلیت یہی ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اس لڑکے کو بلا کر اپنی بہن یعنی کہ سنبل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں یہی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے ورنہ ہم کسی کو موت دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ سنبل اپنی ماں سے ملے گی اور اس کو بتائے گی کہ پتہ ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں وہاں سب اچھے ہیں خاص طور پر آلی جس پر کہتی ہے اس کی ماں یعنی کہ علماس اپنی بیٹی سنبل کو کہ تم نے غور سے ان کی آنکھوں میں جھا کر نہیں دیکھا جو آلے ہے اس کی نظروں میں نفرت جھلکتی ہے اور بیٹا تم نے بہت ہی زیادہ بورا ڈسین لیا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ آلی کرتا ہے فون اپنی منگیتر جو کہ باہر رہتی ہے اور اس کو بولتا ہے کہ میں واپس نہیں آ رہا جس پر وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب واپس نہیں آ رہا ہے می تو ٹھیک ہے نا آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اس پر کہتا ہے آگے سے آلی کہ وہ تو ٹھیک ہے میں نے تم کو یہ بتانا تھا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے جی ہاں جب یہ اس کو پتا چلے گا کہ آلی نے وہاں پر نکاح کر لیا ہے تو وہ خود ہی فون کار دے گی اور بڑی تکلیف میں ہوگی کہ میں اس سے محبت کرتی تھی لیکن اس نے مجھ سے دغا کیا اور مجھے چھوڑ دیا ہے ادھر جب وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے تو اس پر اس کی ماں بولتی ہے کہ مجھے اس کی تکلیف کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ میری بیٹی نشا تکلیف میں ہے جس پر کہتا ہے آگے سے آلی اپنی ماں کو نشا کی تکلیف اب نہیں ہوگی نشا کو تکلیف اس کی تکلیف میں اب ختم کرنے جا رہا ہوں جس پر کہتی ہے اس کی ماں کی کیا جس پر آلی اس کو کچھ نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کچھ نہیں ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ سنبل اور آلی کا ہو جائے گی شادی اور رخصت کر کے لے آئے گا سنبل کو گھر آلی اور اس کو بولے گا کہ سنبل تمہیں پتا ہے محبت میری محبت سچی ہے نہ کہ ساری رکاوٹیں اور ساری دیواریں گر جاتی ہیں اگر محبت سچی ہو تو اور میری محبت بھی بالکل سچی ہے اور وہی پر جب خوشی کی عالم میں سنبل آگے بڑھتی ہے تو زوردار دھپڑ رکھ کر مارتا ہے آلی سنبل کے چہرے پر جی ہاں تو انتقام شروع ہو چکا ہے آلی کا جس کے نشا کا بدعہ لینے کے لیے اس نے جو ہے وہ سنبل سے کی تھی شادی پھر سنبل کو اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں گی کہ آلی کے چہرے میں تو نفرت ہے چھپی ہوئی ہے آنکھوں میں تو نفرت تھی جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے شادی کی تھی آلی بھی اپنی بیوی کو یہی بولتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن نفرت ہے مجھے تم سے تمہارے شکل سے جی ہاں جب وہ یہ بولتا ہے تو سنبل کی آنکھیں زارو کتار رونے لگ جاتی ہیں اور بولتی ہے کہ اس میں میرا کیا قصور اگر میری ماں نے تمہارا رشتہ جو ہے بہن کا ادھر کروایا تھا جس پر کہتے ہیں آگے سے آلی کے اب سے تمہاری عذیتوں کا آہاز ہو گیا ہے جتنی جو میری بہن نے جو کچھ سہا ہے اب وہ تم سے ہوگے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کتنی عذیتیں دے گا آلی سنبل کو اور کیا علماس کو اپنے آگے گرگڑانے پر کر دے گا مجبور آلی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجبور یا گریب مجبور رو رف